بسم اللہ الرحمن الرحیم خاطرین حضرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے کسی بڑے مجمع میں اگر اچانک کوئی شور مچا دے شامپ آیا شامپ آیا کسی نے دیکھا نہیں ہوتا پر ڈر کے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں یہ کام کسی بڑے سیاسی جلسے میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ کام ابھی کابل ائرپورٹ پہ جب امریکہ واپس جا رہا تھا تو وہاں اتنے سارے لوگ تھے ملک سے بھاگ رہے تھے بگر کسی وجہ کے ڈر خوف انہوں نے دیکھا نہیں تھا بس اس خیالی سامپ سے ڈر کے بھاگ رہے تھے اور اس بیچ میں تیارے کے پروں میں گھس کے اور اس کے پہیوں میں گھس کے اپنی جان دے دی زندگی میں جان کو بنانا بچانا اور آباد کرنا یہ تین بڑے اہم کام ہیں پورا خاندان مل کے انسانوں کو آباد کرتا ہے لڑکیوں کو خاص طور پر لڑکوں کو بھی آباد کیا جاتا ہے ان کو پڑھایا جاتا ہے لکھایا جاتا ہے سمجھدار بنایا جاتا ہے پھر ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کا ایک خوبصور سا گھر بنائے جس میں ان کی بیوی ہو ان کے بچے ہو اور پھر زندگی آگے چلے بڑے مزے مزے کے سوال اور پریشانیاں سامنے آتی ہیں تو ان کو سننے کے بعد مجھے لگتا ہے جیسے کسی نے اچانک ہستے بستے گھر میں سامپ آیا سامپ آیا کا شور مچا دیا کبھی تو اس سامپ آئے کی وجہ سے گھر اجھر جاتا ہے پر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے آس پاس جو بظاہر بڑے مخلص بن کے بیٹھے ہوتے ہوتے آپ کے سگئی ہیں یا آپ کے قزن آپ کے رشتہ دار قریبی ان سے آپ کا سکھ برداشت نہیں ہوتا تو پھر وہ فوجی اسطلاح میں ڈائنمیٹ لے کے آتے ہیں اور ڈائنمیٹ آپ کو اندازہ ہے زمین میں چھپا ہوا ہوتا ہے جو ہی آپ کا اس پہ پاؤں آتا ہے تو پھر آپ بھک سے اور بھک سے اڑ جاتے ہیں آپ کے جسم کے ٹکڑے نہیں ملتے ہیں جگہ جگہ سے گوشت اکٹھا کر کے تو جا کے باڈی پوری ہوتی ہے حفظہ نے ایڈونڈو جگہ کہاں سے اندھوں نے لکھا ہے کہ میرے میاں مجھے بہت پسند ہیں میں بھی ان کو بہت پسند ہوں میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں میرے دو بچے ہیں میں سسرال میں رہتی ہوں مجھے پاکٹ منی بھی ملتی ہے میرا الگ پورشن ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے جو خواتین کو ہوتا ہے لیکن کچھ عرصے تھے میرے آس پاس کی لوگوں نے مجھے شرمندہ کرنا شروع کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تمہارا میاں لاہور میں کام کرتا ہے اور تم یہاں جڑھوالا میں بیٹھی یا چکوال میں بیٹھی یا میاں چندوں میں بیٹھی یا ملتان میں بیٹھی کوئی بھی چھوٹا شہر ہو سکتا ہے تو وہاں کیوں نہیں جاتی ان خاتون کا کہنا ہے یہ کہ میرا میاں جتنا کماتا ہے وہ گھر لاتا ہے مجھے دیتا ہے والدہ کو دیتا ہے ابھی ان کے بہن بھائی ہیں ان کا اس نے بوجھ اٹھائے ہوا ہے اور ایک دفعہ میں نے ان سے بات کی وہ کہتے ہیں وہاں میں تمہیں افورڈ نہیں کر سکوں گا تمہارا خرچہ ہوگا بچوں کا خرچہ ہوگا گھر کا خرچہ ہوگا تو ابھی ایک وقت میں میرے لیے دو گھر پیرلل چلانے مشکل ہیں کوئی وقت آئے گا تو شاید ہم یہ کر پائیں گے اب اس خاتون نے مجھ سے پوچھا ہے کہ سر میں کیا کروں ایسے لوگوں کی باتوں کو میں کیسے روکوں میں کیسے ٹوکوں خاتین ازراد اگر آپ نے کبھی کرکٹ میچ دیکھا ہو جب اس پر بانسر آتے ہیں تو کبھی دیکھا کہ وہ جو بیٹسوین ہے وہ اپنے سر سے اتار کے لوہے کا ہیلمٹ یا اس نے جو پورا پینا وہ ہوتا ہے سر آگے کر کے کھڑا ہو جائے کہ ہاں بھئی مار ذرا وہ مارے گا تو سر آپ کا ناریل کی طرح ٹوٹ جائے گا یہ جو لوگ ہیں لڑکیاں بھی ہو سکتی ہیں کزنیں بھی ہو سکتی ہیں ان کی ماہیں بھی ہو سکتی ہیں اتنی معصومیت سے یہ گوگلی کروائیں گی یا آپ کو بہت سر پھینگیں گی کہ آپ نے اگر فوری طور پر اپنے سر پہ ہلمٹ نہ پہنا اکل کا دانش کا آپ کا آرام سب بے اتمنانی میں کنورٹ ہو جائے گا یہ جو گھروں کو اجارنے والے ہیں یہ قرائے پر نہیں آتے یہ باہر سے نہیں آتے ایک لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا پر یہ لفظ ان کی لئے ہوتا ہے جو پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں اخباروں میں کہتے ہیں فیفتھ کولمیسٹ سوسائیٹی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے یہ سلیپرز ہوتے ہیں کہ خاموشی سے کسی جگہ پڑے اور پھر انہیں وقت آتا ہے تو وہ اچانک اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو ڈسمنٹل کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو اس سسٹم کے خلاف اس گھر کے خلاف اس سٹیٹ کے خلاف ان کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں ان کے اندر وہ نفرت اگا دیتے ہیں انہیں گھر برباد کرنا پڑے انہیں ڈائنیمٹ لگانا پڑے انہیں گولی چلانی پڑے انہیں بندے مارنے پڑے انہیں اپنوں کو مارنا پڑے اگر آپ سکھی ہیں تو جس عورت کی اپنی بیٹی سکھی نہیں وہ آپ کو کیسے سکھی رہنے دے گی وہ آپ کی خالہ بھی ہو سکتی وہ آپ کی فپو بھی ہو سکتی ہے میں نے خواتین میں بڑا دل نہیں دیکھا جن کی اپنی بیٹیاں راضی نہیں ہیں وہ اپنی سگی بہو کو بھی راضی نہیں رہنے دیتی ایسے آپ کی نندیں ممکن ہے آپ کے معاملے میں آپ کی نند اور آپ کی ساز ٹھیک ہو انہیں پرابلم نہ ہو چونکہ آپ وہاں پہ سکون سے رہ رہے ہو آپ ان کے لئے پرابلم کریئٹ نہیں کر رہے لیکن اگر آپ کے شریکہ چچا کے خالہ کے مامو کے مسیر سرائیکی میں کہتے ہیں مسیر اور بھی کچھ کہتے ہوں گے تو یہ سارے جب جب آپ کے پاس آئیں گے آپ سے خدمت بھی کرائیں گے چائے بھی پیئیں گے کھانا بھی کھائیں گے اور پھر آپ کے کندے پہ ہاتھ رکھیں آپ کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کے دھیرے سے بڑی مہربان سی آواز بنا کے آپ سے پوچھیں گے تم ہلے تک اتھا ہی ہیں وینڈی کیوں نہیں لاہور وانینا اپنا گھر ہوسی اپنا گراہ ہوسی اپنے برتن ہوسی بچیں میاں تھوڑی تیری خودمختار ہی ہوسی اب سوچیں کہ اس جگہ پہ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے اتنے سارے لوگ ہیں جو اس کو اسیسٹ کرنے کے لئے زندگی کو نارمل کریں ایون اس کے بچوں کو سنبھالنے کے لئے وہاں جاکے تو سارے کام خود کرنے ہوں گے ہم اس پہ بھی ڈیبیٹ نہیں کرتے ایک وقت آئے گا آپ چلے جاؤ گے ہر لڑکی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے ایک وقت میں اس سے پہلے نہیں ہوتی گراندے کو توڑ کے جانے والی لڑکیاں جن کے گھر اچھے ہوں سکوند والے ہوں انہیں کون اکل مند کہے گا دیکھیں اگر تو گھر میں سے دلتیاں پڑھ رہی ہوں رول لڑائی ہو رہی ہو مارک اٹھائی میرے پاس ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں کہ جس میں لڑکیاں پڑھی لکھی خوبصورت پیاری اپنے ساسوں کے ہاتھوں اپنے نندوں کے ہاتھوں اپنے سسر کے ہاتھوں اپنے جٹھانیوں جٹھوں دیورانیوں کے ہاتھوں تباہ ہو رہی ہوتی ہیں ان کے لئے واجب ہے انہیں گھر چھوڑ دینا چاہیے انہیں اپنے میاں کو کائل کرنا چاہیے اپنا الگ گھر بسانا چاہیے گھر بھی بچے گا رشتہ بھی بچے گا اور یہ جو یہاں ظلم کا بازار گرم ہوتا ہے بنا اس سے بھی جان بچ جاتی لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دوسروں کو اپنے گھروں کو اجارنے کا اچھا یہ مرض آپ کی سگی دوستوں کو بھی ہوتا ہے یہ آپ کی کولیگز کو بھی ہوتا ہے میں نے تو ایسی کولیگز بھی دیکھی ہیں کہ اگر ان کی ایک کولیگز کو ترقی مل رہی ہو عزت مل رہی ہو اسائیمنٹ زیادہ مل رہے ہو ٹاسک زیادہ مل رہے ہو تو انہیں خوشی اور رہت نہیں ہوتی وہ وہاں ایسی کمپین کرتی ہیں ایسی ویسپرنگ اور ایسی کونسپریسی کریٹ کرتی ہیں کہ آپ کی اپنی دوست مو کے بل نیچے آ جاتی ہے لوگوں کی جوب چلی جاتی ہے تو ایسے میں چونکہ ہمارے آس پاس بہت ساری لڑکییں ایسی ہیں جن کے اپنے گھر نہیں بسے اگر بسیت ہو تو برباد ہو گیا تو اپنی غلطی وہ نہیں صداریں گی اپنے آپ کو نہیں صداریں گی اپنے مزاج اپنے الفاظ اپنے افعال اس کو ٹھیک نہیں کریں گی they love to blame they love to claim یہ ان کا ایک temperament اور مزاج ہوتا ہے اب اس کہانی کو کرتے کرتے آپ دیکھیں گے کہ یہ تو ٹھیک ہے نہ یہ blame کر رہی ہے نہ claim کر رہی ہے اور متمن بھی ہے hot dare اس کی اتمنان کی تو ایسی تیسی تو پھر وہ آپ کو پارٹی پہ بھی بلا سکتی ہیں آپ کو کسی اچھوٹل میں کھانے پہ بھی بلا سکتی ہیں اور دھیرے دھیرے زہر آپ کے اندر اترتا ہے یہ زہر injection کے تھو نہیں آتا یہ زہر چھٹ چھٹے سوالوں کی صورت میں آتا ہے تمہارا میاں دن میں کتنی دفعہ فون کرتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں دفعہ تو نہیں شام کو جب دفتر سے آ جاتے ہیں تو ایک دفعہ بات ہو جاتی ہے یہ زندگی میں کافی ہوتی ہے میاں صبح دوپہر شام فون کرے گا آپ کی جان عذاب میں آ جائے گی یہ کوئی محبت کا نہیں ہے یعنی بی بی بھی اگر بار بار فون کرے تو میاں کی جان بھی عذاب میں آ جاتی ہے آپ ایک بندے کی اتنی پہرے داری یہ جن دنوں محبت ہوتی شادی نہیں ہوتی یہ ان دنوں کو چوچلے ہیں نارمل لائف میں آپ بار بار سوالو جواب کاف سامنا نہیں کر سکتے آپ ایک جیسا اظہار خیال اظہار بیان اظہار محبت اس کی وقت اور اہمیت کم ہو جاتی لیکن یہ لوگ پھر اس طرح کے سوال کریں گے اس دنوں آیا تھا تو کیا توفہ لے کے آیا تھا نہیں لے کے آیا تھا ذرا غور کرنا کس کو دیتا ہے کیا تمہاری نند کو دیتا ہے کیا ساری ماں ہے سارے بہن بھائیوں کو سب کو دیتا اچھا ان کو کچھ نہیں دیا ہوگا لیکن اس نے آپ کے دل میں وہ بیج بو دیا جس میں سے کانٹے ہی کانٹے ہوں گے اس نے وہ دل میں اک بو دیا کہ جس میں سے زہر ہے وہاں سے تمہ پیدا ہوگا خربوز اور تربوز پیدا نہیں ہو سکتا تو یاد رکھئے گا اپنے گھروں کو برباد کرنے کے لیے لوگوں کو اپنا دل نہ دیجئے اپنے گھروں کو ڈائنمیٹ لگانے کے لیے اپنے دوستوں کو سہلیوں کو اور قربی عزیزوں کو اپنے گھر کی وہ پرسکون جگہ نہ دیجئے جہاں وہ آپ کے سامنے نیچے ڈائنمیٹ لگیں جب بھی ایسی بات کرنے لگیں ٹھک کر کے سکپ کیا کریں جتنے باؤنسر آئیں جتنے گوگلیز آئیں اور جتنے اس طرح کے فضول قسم کے بال آئیں تو ان کو مسکرا کے ایسے کر کے ہو جا کریں یہاں سے گزرنے دیا کریں پھر جائے جا کے پیچھے سے بال اٹھا کے لائیں اور آتے آتے وہ ہف جائے گی اور یہ کہے گی یہ تو پاگھل ہے سنتی نہیں ہے اس پر اثر ہی کوئی نہیں ہوتا یہ جملہ سننا گوارہ کر لیجئے لیکن لائی لگ نو ہوئے کارالا تو چندرہ گوارڈ نہ ہوئے اگر کسی کی بیوی اور یا کسی کا میاں لائی لگ ہو لوگوں کے کہنے پہ آ جائے یا پھر اس کا گوارڈ گروپت کا مارا ہوا کمینہ جی چندرہ کہتے ہیں جو زلط والا ہو مین ہو تو اس کی اثرات بھی ہوتے ہیں پھر دونوں طرح سے اس گھر میں ڈینیمیٹ لگتا ہے دونوں طرح سے وہ گھر برباد ہوتے ہیں تو اپنے ہاتھوں تو یہ ظلم کبھی نہیں کمانا چاہیے اختر عباس کو اجازت دیجئے اسلام